اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سو دوستو آج کی ویڈیو لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوٹ کر کے پرپرٹیز کو سوٹ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے ایڈلسیز کو مینز کہ آپ کا کوئی بھی نیم کا آپ نے سوٹ کرنا ہوتا ہے یا آپ نے ایڈلسیز کو سوٹ کرنا ہے یا آپ نے اس کے علاوہ میلنگ ایڈریس سے سوٹ کرنا ہے فون نمبر سے ڈیٹ سے کرنا ہے کہ ڈیٹ اپنے پرپرٹی کو کب کیا تھا اس کو پلک اپ کی تھی اس کے حساب سے یہ اگر آپ ٹیکسیئرز والا کر رہے ہیں ٹیکس ڈیلیکنٹ کا کر رہے ہیں تو ٹیکسیئرز کون سے ہیں اس حساب سے اگر سوٹ کرنا ہے تو اس کا سوٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے then میں نے آپ کو ریموڈ ڈوپلیکیٹس کے بارے میں بتایا تھا کہ ریموڈ ڈوپلیکیٹس کیسے کرتے ہیں آپ کی فائل میں جو چیزیں ریموڈ ڈوپلیکیٹس ہوتی ہیں نیمز ہوتے ہیں یا پروپرٹیز ہیں یا ملنگ اڈریسز ہیں جو چیز بھی آپ کو لگ رہے گا اس کو کلین اپ کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتائی دی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ سوٹ جو ہے وہ فیلٹر کے ذریعے اللسیز کو کیسے کرتے ہیں اللسیز only not اللسیز اللسیز میں آپ کا ٹرسٹ بھی کہلیں آجاتا ہے آئینسی آجاتی ہے انکورپریشن آجاتی ہے کورپریشن آجاتی ہے آپ کا خود بینک آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس فائل ہے آپ خود دیکھ لیں یہ اللسیز ہیں یہ میں نے پہلے تو اس فائل کو سوٹ کیا تھا means کے just اللسیز کے حساب سے اب اس کے حساب سے بھی پڑی ہے ٹھیک ہے نا sorry اس کو میں نے اللسیز سے نہیں میں ایکاؤنٹ نمبر سے کیا تھا تو ایکاؤنٹ نمبر سیم ہی ہوتا اب یہ دیکھ لیں نا یہ 42004200 سیم اڈریس ہے سیم بندے کا نام ہے تو یہ سیم ہی آگیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے سوٹ کیا ہوا ہے میں نے اس کو ایکاؤنٹ نمبر سے then سارے چیزیں کٹھی آگئی ہیں جن کا ایک جیسے تھا نیم تو ایک جیسے ہی آ جانے تھے سو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ میں نے کھیٹ لیدہ بنا لیا یہ دیکھتے ہیں اس کو کالن کو سیلیکٹ کرتا ہے یہاں پہ sorry سوٹ فیلٹر سب کے فیلٹر لگ گئے ہیں یار ایک منٹ اس کو میں نے فیلٹر نہیں کرنا تھا سب کو میں نے ایک کو کرنا تھا دیکھن ایک بے سیلیکٹ نہیں ہو رہا سو don't worry یہ دیکھتے ہیں اوکے سو ہم نے کالن فور سے کرنا ہے کالن فور اس کو ہم نے یہ دیکھے یہاں میں کیا ہوں یہ کارنر میں آپ دیکھنا سوٹ انٹ فیلٹر ارنیز یار ڈیٹا سوٹ ایسیر تو انیلیز آپ نے سوٹ سوٹ ایسیلیکٹ ڈیٹا سوٹ ایسیلیکٹ ڈیٹا اس کو کسٹم سوٹ نہیں کیا ہم نے فیلٹر والا جو ہے اس کو اوکشن کو کلک کیا یہاں سے کسٹم ہی سوٹ ہوتا ہے یہ اس کا نشان بن جائے گا جب آپ یہ سوٹ والا کالم دبائیں گے یہاں آئیں گے سوٹ ایسیلیکٹ ڈیٹا کو ہم نے انچیک کرتی ہے اس باکس کو ہم نے یہاں سے کیا نکالنا ہوں سمپل سی چیز ہے ہم نے ایسی میں نے یہاں پہ پھٹ کیا سوٹ ایسیلیکٹ آل سرچ ریزلٹ یہ دیکھیں نیچے جتنے بھی ایسیلیکٹ ہیں جن کے ساتھ ایسیلیکٹ لگا ہوا ہے پوری شیٹ میں جس نے میں وہ نکال کے سارا دے دیا ہے ہم اس کو اوکے کریں گے ٹھیک ہے اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں آپ کے پاس جہاں جہاں بھی پڑی تھی وہ ساری آگئے ہیں یہ تھوڑا سر ذرا ادھر نمبرنگ پہ آجائیں روز پہ آجائیں یہ دیکھیں فور سکس فور فور سکس سیون فور سکس ایٹ نائن فور سیون من اندر سے ایک چلا گیا ٹھیک ہے یہ فور سیون فور فور نائنٹی نائن فائیو انڈر ایڈ اس طرح سے یعنی کہ جون جون سی روز میں تھا ہمیں یہاں وہ ساری روز ہمارے پاس آگئی ہیں اب صرف ہمارے پاس جس میں لکھا ہوا ہے وہ ہی آئی ہیں اور کوئی نہیں ہیں یہ دیکھیں سٹارٹنگ بھی فائیو سے ہے فائیو سکس ٹویل نائنٹین ٹوینٹی ٹوینٹی وان ٹو فائیو ٹھیک ہے اس کو آپ کیا کریں گے یہاں سے پکڑیں گے کلک کریں گے اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے جتنے بھی موجود ہیں ہمارے پاس یہ لکھ آگئے ہیں ریزلٹ ہمارے پاس نکلا ہے فائل بہت لمبی ہے میرے پاس ٹوینٹی ان شاء اللہ بھی ہو جائے گی راؤنڈ بعد ھرکارس میں موجود تھے اس فائل میں سو کی تو ہم پوچھے کھڑے ہیں ان شاء اللہ تک ہم پہنچ گیا اچھا جی یہ ہماری فائل ختم ہوگی یہاں سے آپ اس کو کیا کریں گے کنٹرول سی کریں گے کوپی کریں گے یا آپ رائٹ کلک تین کوپی نیکس ٹیٹ میں جائیں گے اس کو اگر ڈلیٹ کرنا چاہے تو بھی ٹھیک نہیں ہے ہم ڈیٹا کے زیادہ نہیں کرنا چاہتے کوپی انڈ پیسٹ کیا ہے میں نے کٹ نہیں کیا یہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے جب بھی آپ فیلٹر کے ذریعے سورٹ کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو آپ اس کو کٹ نہیں کریں گے اگر آپ کٹ کریں گے تو اس کے ہمارے پاس مثلا دس نمبر کے بعد پندرہ نمبر ہے پندرہ نمبر رہو ہے پندرہ کے بعد پچیس نمبر رہو ہے تو اگر ہم کٹ کریں گے تو جو سینٹر والا ڈیٹا ہے تھرو 5 to 25 وہ بھی کٹ ہو جائے گا وہ بھی نیکسٹ فائل میں جو ہے وہ پیسٹ ہو جائے گا سو کوپی کرنا ہے ہمیشہ ایک ون مور تھن سوری میں نے ایسے پیسٹ کر دیا یہاں پہ یہ دمائیں گے اور پیسٹ ویلیوز ایک چیز کا خاص کیال رکھنا ہے پیسٹ ویلیوز کرنی ہے آپ نے ون ٹو تری والا لکھا ہو پر آ رہا ہے ویلیوز وی ٹھیک ہے اور یہ کنٹرول وی سے ہی ہوتا ہے لیکن آپ نے خود بھی غور کرنا ہے یہاں میں پیسٹ پی بھی کر دوں تب بھی آ جائے گا لیکن اگر میں کنٹرول وی کروں گا تو ویلیوز یہاں پہ پیسٹ ہوں گی یہ فارمولاز اگر نا تو فارمولاز جائیں گے سو ہم نے یہاں پہ اس کو پیسٹ ویلیوز اب یہ ویلیوز یہاں پہ پیسٹ ہو گئی ہیں پیشلی فائل پہ آ جائیں گا یہاں کیا کرنے اس کو انسلیکٹ نہیں کرنا آپ نے یہاں پہ اس کو رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ رو یہ ساری روز ڈیلیٹ ہو جائیں گی جو ہم نے کوپی کر لیئے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا سارا موجود ہے میں نیک کنٹرول ٹھیک ہے سوری اوپر آگیا اب ہم نے یہاں کیا کرنا ہے نیکسٹ ہم اپنے وہی کالوم فور پہ آئے اب ہم یہاں ڈون لیتے ہیں آئی این سی سو اب جہاں جا آئی این سی تھی وہ ساری کی ساری مربس موجود آگیا ہم اس کو اوکر کریں گے یہ ہمارے پاس آئی این سی کا ڈیٹا موجود ہے فائیو سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سو ہم اب اس کو سیلیکٹ کر لیں گے کلیہ آسان سا ہے اب یہاں پہ شفٹ کنٹرول اور یہ ایک شورٹ کیز بھی ہیں شفٹ سے سیلیکٹ ہوتا ہے شفٹ سے ہم اس کے بعد ایرو کی ڈاؤن کر رہے تھے اس کے بعد ہم نے جب کنٹرول دبایا ہے تو کنٹرول یہاں پہ کوئی خالی چیز ہوتی ہے وہاں تک آپ کو لے جاتا ہے اوورال سیلیکشن کرتا ہے میں اس وقت شفٹ دبا کے ایرو کی جو ہے اس کو دبا رہا ہوں ایک ایک جا رہا ہے ابھی میں نے یہ کنٹرول دبایا یہ میں نے سارا کا سارا اوپر چلا گیا اب یہ دیکھ لیں یہ سیلیکٹ کی پوری رو شفٹ کنٹرول ایرو کی ڈاؤن یہ دیکھیں ایک سیلیکٹ ہو رہا ہے ابھی میں نے دبایا کنٹرول ایرو کی ڈاؤن اوورال جو فائل میرے پاس ڈیٹا موجود تھا جس میں کوئی خالی سیل نہیں تھا درمیان میں وہ میرا سیلیکٹ ہو گیا اب اس کو میں کروں گا کنٹرول سی میں نے کاپی کر لیا ٹھیک ہے شیٹ ون پہ جاؤں گا یہاں میں نے کنٹرول ڈاؤن کیا ہے فول نیچے شیٹ جہاں تک تھا وہاں پہ آگیا یہاں آکے میں نے اس کو پیسٹ ویلیوز دین باپس اس شیٹ پہ یہاں پہ جا کے میں نے کیا کیا ڈیلیٹ رو اوکے سو رو ڈیلیٹڈ اب پھر ہم وہی پہ آجاتے ہیں اب ہم نے آئین سی نکال لیا آئین سی نکال لیا اب ہم نکالتے ہیں ٹرسٹ ٹی ایو ایس ٹی سو میں نے یہ ٹائپ کیا ٹرسٹ جتنی چیز کے ساتھ ٹرسٹ تھا جتنے نیم کے ساتھ آئیہ وال یہ دیکھیں سولہ نمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے سولہ نمبر رو ستارہ نمبر رو اٹھارہ آنیس بیس آگے دو سو چوون تین سو ستائیس تین سو اٹھائیس جمپ کر گیا نا مینز ہمارے پاس یہ وہ ڈیٹا ہے جہاں جہاں ٹرسٹ نیم کی چیز تھی ٹھیک ہے سو سیم ٹرائٹ ایریہ اس کا میں نے سیلیکٹ کیا آل کنٹرول سی دن میں یہاں پہ آگیا یہاں میں نے آکے پیسٹ کرتی ویلیوز یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا یہاں آکے میں نے پھر کیا کیا وہی کام کیا ہے سیلیکٹ ڈیلیٹ رو پہلے میں نے کوپی کیا دن میں نے ڈیلیٹ رو کیا ٹھیک ہے ہمیشہ خیال رکھنا ہے اب ایک اور چیز ہم دیکھ لیتنا ہے پورا کورپریشن سی او آر پی سی او آر پی سی او آر پی بھی ہوگا کورپریشن پورا بھی لکھا ہوگا اب یہ اس میں ایک تھوڑا سمسیلہ ہے سی او آر پی کورپریشن یہ دیکھیں یہ کورپریشن کا ہمارا جتنا بھی ڈیٹا ہے یہ ہمارا ڈیٹا آل جو ہے وہ آ چکا ہے کورپریشن کے نیم سے جتنا بھی تھا ٹھیک ہے آپ کو جو جو چیز اپنی شیٹ میں نہیں چاہیے کورپریشن ہے لل سی ہے یا آپ نے شیٹ تو دیکھی ہے اس میں کس طرح سے آپ کا لکھا ہوا ہے مینز کہ لل سی ہی لگا لیں تو آپ کے پاس ل سپیس ل سپیس سی اس طرح بھی اکثر لکھا ہوا آجاتا ہے ٹھیک ہے میری فیل میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں خاص کا خیال رکھنا ہے لٹی ٹی لیمیٹڈ یو نو لیمیٹڈ کو کورپریشن یہ لیمیٹڈ یہ لیمیٹڈ سارا اس کے ساتھ جو آگیا یہ ہم نے نکال دیا ٹھیک ہے ہم اس کو بھی کاپی کر کے وہ در پیسٹ کر دیں گے کاپی پیسٹ سیم کرائیٹریا کاپی پیسٹنگ کا آپ نے کرتے رہنا جہاں تک آپ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے اور یہاں سے آگے اس طرح سے ڈلیٹ کیا کرنا ہے اگین آپ کو بتا رہوں کٹ اینڈ پیسٹ نہیں کرنا بلکل نہیں کرنا کٹ اینڈ پیسٹ پہلے ڈلیٹنگ کرنا اپنا ڈیٹ ایک دفعہ سائٹ پہ رہ لیں تاکہ آپ کو اس کو دوبارہ بھی سورٹ کرنا پڑ سکتا ہے نیمز آب ہی جاتے ہیں جیسے میں نے یہ دیکھا ناست ٹائم میں نے سیو آر پی لکھا تھا سو سیو آر پی میں یہ دیکھیں کوپر کیم رون کورپریشن ایکس ام فائیو یہ نیم یہ کورپریشن کا ہے نیچے دیکھیں کورپیو بیٹا یہ انڈیویجول کا نیم ہے بھائی نیچے کورپس رینگل گڑالپ یہ بھی بندے کا نام ہے نیچے ایکوکریڈنٹ کورپ آف امریکہ یہ کورپریشن کا نام ہے گل فینانس کورپ کورپریشن ہے میگا کورپ یہ بھی کورپریشن کا ہے مانٹ سنائی کورپ یہ کورپریشن ہے لیکن اس میں نیم آنے کا چانسز بھی تھا ٹھیک ہے نا یہ ایک نیم آگیا نا ہم نے یہ دیکھیں یہ ہم نے مٹا دیا یہاں آپ اس کو ویریفائی کر لیں یہاں اس جگہ پہ یہاں پہ ہمیشہ جو بھی آپ کو یہاں نظر آئے اس کو نکال دیں گے باقی کو آپ یہ لیں گے یہ باقی نہیں میرے پاس موجود آگیا دیکھیں آپ اس کو میں نے وہ ہی سیم کرائیٹریا کوپی پیسٹ کا پیسٹ کر دیا یہ میں نے آٹھے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ڈیلیٹ رو اچھا ایک چیز آپ اس کو تو نکال رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ڈیٹا نکال لیا ڈیٹا نکالنے کے بعد آپ کیا کریں گے یہ چیٹ آپ نے نکال لیا آپ کے پاس ہیسے ساری موجود ہیں آپ نے پوری کلین اپ کر دیا اپنے ایکسل کو جو جو چیز بھی چاہیے تھی اب آپ یہیں سیو تو نہیں کریں گا آپ نے کیا کرنا ہے یہ اس کو ٹھیک ہے یہاں پر اب ہر چیز آ رہی ہے جو وہ چیز موجود ہے اس کو لازمی کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ یہاں سے کچھ نہیں کیا وہاں جا گیا آپ نے یہ سارٹر اور فیلٹر کو اس کو کینسل کر دیا ہمیشہ جس کالم سے آپ نکال رہے ہیں وہاں پر سیلیکٹ آل کو چیک کریں گے اوکے اب آپ کا جتنا بھی ڈیٹا تھا دوبارہ سے آ گیا آپ کے پاس جب آپ کے پاس دوبارہ سے آ گیا ہے then آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں ابھی یہ آپ لوگ میرے پاس دیکھیں 24,070 ریکارڈز جو اندرے پاس وہ ریمین ہیں گیا 30,000 کے ایک ٹھیک تھی میری فائل 24,000 یہ ہے یہ آپ کو میں یہاں پہ بتا دیں 44,780 ریکارڈز یہاں پہ آگئے ہیں جو LLCs تھی جس کو ہم نے فیلٹر کر کے سورٹ کر لیا ٹھیک ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے لیکن سمپل ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ایک دو دفعہ آپ کریں گے وہ غور سے آپ کو سارا سمجھ جا جائے گا یار اس کو کس طرح سے کرنا کیا کرنا اس کا کام ٹھیک ہے نا ایک چیزہ اور میں چھوٹے سی ویسے آپ کو ٹپ دینا چاہ رہا ہوں اگر آپ کبھی ڈیٹا نکال رہے ہیں کسی اور ویب سیٹ سکرائب کر رہے ہیں آپ اس کو کاپی پیسٹ کر رہے ہیں تو کاپی پیسٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے فرمیٹنگ اوپر نیچ ہو جاتی کوئی چیز ہوتی ہے فرق پڑ جاتا ہے مینز کہ آپ یہ دیکھیں یہ چینجیں کر کے دیخاتا ہوں یہ دس نمبر تھا سولہ نمبر کر دیا سوری یہ اتنا ہے ایڈمنٹ کا یہ میں نے غلط ہو گیا نندر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کی فارمیٹنگ جو ہے وہ میں خراب کر دی ہے اگر آپ کسی بھی ویب سائٹ سے اٹھا رہے ہیں اکثر ہو جاتا ہے کہ آپ سیلیکٹ کر کر دیتے کچھ کچھ بھی کرتے کسی بھی سیل پر ایسی پیسٹ کر دیتے ہم دبل کلک کیے بغیر تو کیا ہوتا آپ کھا فارمیٹنگ وہی آجتی جو ویب کرنا چاہ رہے ہیں سیلیکٹ آل کریں آل آپ جتنا حصے کی کرنا چاہ رہے ہیں یہ کلیر کلیر کو کھولیں گے اب یہاں کلیر آل کلیر آل نہیں کرنا آپ نے کرنا کلیر فارمیٹ وہ دیکھ ہے اس کا فارمیٹ گیا اس کا فارمیٹ آئی مشکل جائے گا آدھا کیا آدھا سیم فارمیٹ گوی آگیا دیکھ ایری یہ دیکھ ایری سب کا آرہا اس میں بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی سیم اس کا فونٹ آگیا سیم اس کا سائز آگیا یہ جب بھی آپ کسی شیٹ کا سائز اور فونٹ سیم کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہ سیلیکٹ کریں گے کلیر کلیر فارمیٹ کلیر کونٹینٹ نہیں کریں گے کلیر کمنٹ نہیں کریں گے صرف کلیر فارمیٹ پہ اس کو کلک کریں گے آپ کی فارمیٹ انگسیکٹ ہو جائے گی جو آپ کے پاس آپ کو چاہیے یا موجود ہے سو انجائے اس کو سکل کو سیکھیں تھوڑی بہت یہ ایکسل کی سمپل سکل سکل سے بہت کمار رہے ہیں تو اس کو کریں ٹھیک ہے لوگ بہت کر رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملوں گا آپ کو کوئی اور ٹاپک کوئی اور سکل آپ کو بتاؤں گا سو اللہ حافظ